باگ پت کی بات کریں گے اس وقت جہاں سے بڑی خبر آ رہی راشن نہ ملے سے ناراض لوگ ٹنکی پر چڑھ گئے تیس سے زیادہ لوگ ٹنکی پر چڑھے اور سستے گلے کی دکان نرست کرنے کی مانگ زور پکرتی جا رہی ہے چھپرولی تھاناکشیتر کے ککور گاؤں کا یہ معاملہ ہے ہم بات کریں تیس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹنکی پر چڑھ گئے چھپرولی تھاناکشیتر کے ککور کا معاملہ ہے تو باگ پت سے بڑی خبر جہاں پر راشن جو ہے وہ نہیں ملا لوگوں نے اپنی ناراض کی دکھائی اور لوگ کس طریقے سے اپنا ویرود کر رہے ہیں تو ویرود کی یہ تصویریں بھی اپنے درشنوں کو ہم لگاتار دکھا رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو ناراض کی ہے یہ سارا کا سارا جو ویرود ہے یہ ٹنکی پر چڑھ کر کے ویرود اپنا درز کیا دراصل ان کی مانگتی کہ جو سرکاری سستے ہلے کی دکان ہے جو راشن جو دیا جا رہا ہے جو سرکار مہیا کرا رہی ہے وہ ان کو ٹھیک طریقے سے جو ہیں وہ نہیں دیا جا رہا ہے تو راشن نہ ملنے سے ناراض لوگوں نے اپنی ناراض کی ظاہر کی اور گس طریقے میں اپنی ناراض کیا اور ٹنکی پر چڑھ گئے اور اس میں کوئی ایک دو نہیں بلکہ تیس سے زیادہ لوگ حانہ کی موقع پر فلال سمجھائی چل رہی ہے وہاں پر پولیس کو بھلا لیا کیا اور پولیس کو تلوانے کی لگاتا لوگوں کو کوشش کر رہی ہے لیکن لوگ ہیں کہ جو راشن ملنے کے خلاف جو ہے وہ ویروض درس کر رہے ہیں تو راشن نہ ملنے سے ناراض لوگ اور یہ ایک دن کی نیلوگوں کا ساتھوں پر کہنا ہے کہ وہ کئی دنوں سے لائن میں لگ رہے ہیں لیکن انہیں لوٹا دیا جا رہا ہے اور جس کے چلتے یہ منمانی ساتھوں پر نظر آ رہے ہیں سچن کیا گی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سچن ٹنکی پر کیا نو ٹنکی چل رہی ہے دیکھئے ساتھ لوگ جی یہ جو ہے باگپت جنپد کے کاکور گاؤں کا ماملہ ہے چھکرلی تھانا چھتر کا جہاں پر یہ لوگ پانی کی ٹنکی پر چڑے ہوئے ہیں پانی کی ٹنکی پر اس لیے چڑے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کو رکھتن نہیں ملنہ ہے آئے دن جل آدھیکاری باگپت اپنے سہے آدھیکاریوں کے ساتھ میں دورے کرتی ہیں اور گریبوں تک اور جرود مندوں تک بھوجن اور سبھی دینے کا وعدہ کرتی ہیں لیکن کاکور میں جس طرح کا یہ ماملہ سامنے آیا ہے یہ پرساسن پر سوالیا نسان کھڑے کر رہا ہے تیس سے زیادہ مہلائیں ہیں جو پانی کی ٹنکی پر چڑی ہوئی ہیں اور راسن کی مانگ کر رہی ہیں راسن ڈیلر جو گاؤں کا ہے وہ ان کو راسن نہیں دے رہا یا تو کمیونٹ دے دیتا ہے یا ان کو راسن آنے کا بہانہ بنا کر ان کو بھگا دیتا ہے جس سے پریشان ہو کر یہ مہلائیں پانی کی ٹنکی پر چڑی ہوئی ہیں پولیس پرساسن موکے پر موجود ہے اور ابھی ان میں واردہ لاپ چل رہا ہے جی چلی بہت بہت شکریہ سچین اس جانکاری کے